حروف مقتار کو سورتوں کے اغاز میں ذکر کیوں کیا جاتا ہے یہ علیہ لام مین خا مین صوت کاف خائن صوت کاف خا یا انصار بھی یہ حروف مقتار ہیں ان کو سورتوں کے اغاز میں ذکر کیوں کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے بیٹا اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کیوں کیا جائے درستا جوابی ہے کہ دو وجہ ہے لیٹو یہ کہ یہ منظر میں دلدہ ہونے پہ دلیل ہو جائے گی قرآن صورتوں کے گاز میں اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ یہ منظر مناللہ منظر مناللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ روح مقتات حضور نے اپنے پاس نہیں گیڑے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ناظر فرمائے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے یہ حضور کا موجزہ ہے تو حضور کی موجزے پہ یہ دلالت کرتے ہیں صورتوں کے شروع میں ذکر ہونا اب منظر مناللہ کہتے ہیں کہ منظر مناللہ جب یہ سردوں کے راز میں آگئے تو ذہر ان کو پڑنا بھی تھا اب کیسے پڑنا ہے یہ ایک ایشو تھا ان کو کیسے پڑا جائے تو پڑ ہوئی سکتا ہے جس نے پڑنا سیکھا ہوگا آپ نے بیٹا آپ کو اردن پڑ گیا تھی تو دیکھیں آپ سارے نفاظ پڑھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سکول یا مدرسے میں گئی ہیں وہاں آپ کو اس کا آپ نے پڑھا ابھی آپ نے پڑھ سنایا نا تو یہ جو حرمتے کو کتا ہے ہم اس کو بسند علیہ لامیم ہے ہم اس کو عالم نہیں پڑھ سکتے کاف ہا یا این سواد ہم کو ایلو کاف آئی اصری یہ نہیں پڑھ سکتے یا اکیلہ کاف ہے یا اکیلہ ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے تو جب ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے اس کو پڑھنا کیسے ہے کوئی تو ہوگا جو اس کو پڑھنا سکھائے گا اب جس کو پڑھنا سکھائے گا تو وہی پڑھنا سکھائے گا وہی پڑھ کے بتائے گا کہ جس نے کسی سے پڑھنا سیکھا ہوگا اب سارے اربالوں کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس پڑھنے کے لئے نہیں گئے یہ سب اربالوں کو پتا تھا کہ حضور کسی کے پاس پڑھنے کے لئے نہیں گئے نہ حضور کا مستحط تھا نہ حضور مدرسے میں گئے نہ سکول بھی گئے نہ کسی ٹویشن سٹر میں گئے تو دام حالہ تو پڑھیں گے باز ہو جاتی ہے کہ جب حضور نے پاڑک سنایا اور حضور کے پڑھنے کو ہر بدل تسکر کیا تو یہ معنی پڑھے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ سکھانے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھنے والے ہیں تو جب اللہ نے سکھا دیا حضور نے سکھ لیا تو یہ حروف مقتعات منظر من اللہ عنہ پر دلیل ہو گئے یہ جو حروف مقتعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ناظر کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پاس سنے لیجئے تو جب حروف مقتعات کا منظر من اللہ عنہ ثابت ہو گیا تو باقی قرآن کا بھی منظر من اللہ عنہ ثابت ہو گیا یہ بات سمجھا گئی ہے اب اگلی بات کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ ہے موزہ کیسے ہیں بات سمجھیں کہ حضور کا یہ موزہ کیسے ہیں بیٹا موزہ یہ ہے کہ اس میں بڑی سائنسی طور پر یہ علم ریاضی کو استعمال کر کے یہ سارے حروق کے موقع قابل کی مثال کے طور پر طرف تحدی کی کلتدال اٹھائیس ہے اگر اس میں حمزار علیف کو دو اللہ کے لقص دے شمار کرے دو تتیس بندے ہیں اگر حمزار علیف کو ایک ارم شمار کرے دو اٹھائیسا نبتے ہیں اگر حمزار علیف کو اللہ کے لقص دے کرے دو کتنے پتے ہیں نبیس نہیں یعنی حرفتہ جی اٹھائی بھی ہو سکتے ہیں اور نبیس بھی ہو سکتے ہیں تو قرآن پاک کی کتنی سوتیں جن سوتوں کو شنو میں یہ روحے کو کتا آنا ہے یہ روحے سوتیں یعنی کتنے ہیں حرفتہ جی اتنی سوتوں کے گام میں یہ آگئی یہ ایک پہلا ہو سکتا ہے پھر دوسری بات ہے حرفتہ جی اتتاد آپ نے اٹھائی پھائی اب جو کولا حرفتہ مکتا آئے ہیں سوتوں کے شروع میں وہ سنیئے یہ آپ چودہ رکھتا تھا وہ چودہ ہیں آپ یہ حرفتہ مکتا کو نکال کر دیں کتنے حرفتہ مکتا ہے چودہ چودہ یعنی اٹھائیس حرفتہ مکتا آئے ہیں اٹھائیس حرفتہ دھجی میں سے اللہ نے چودہ حرفتہ بطور مکتا آئے ہیں اور پھر وہ چودہ ہیں وہ انتیس سوتوں کے گام میں کیوں کولا حرفتہ انتیس سوتوں ہیں یاد کہ یہ بات سمجھ آگئی اچھا اب اگری بات راجبتہ آگے یہ حرفتہ مکتا ہے حرفتہ محموسہ آپ یہ تجویر میں پڑھ چکے ہیں یہ ایک ہوتے ہیں حرفتہ حرفتہ محموسہ یعنی وہ حرفتہ جیل کیا کہتی کہ سانس رکھتی نہیں بلکہ سانس جاری رہتی ہے یہ دس حرفتہ ہیں ان دس میں سے جو حرفتہ مکتا ہے وہ مانچ لیے گی حرفتہ مجھورہ حرفتہ مجھورہ اوٹ ہے بیٹا جن میں سانس بنا دوتی ہے جہر سے نکلا ہے جہر سے جہر کا مان آدھا بنا دے حرفتہ مجھورہ جن کو ہم ادار کرتے ہیں یہ حرفتہ مجھورہ اوٹ ہے یہ حرفتہ بیٹا مجھورہ ان اوٹ ہے جن پر حصولہ گاً اوٹ ج اس کا ماملہ آرگز ہٹھت نہیں ہوگا لا منون یہ بیٹا دیکھے اوٹ ہے اوٹ ہے اوٹ ہے اور اوٹ ہے یہ حروف مکتات میں آگئے پھر حروف زخوا کہ جو حروف جن میں جن کو سکری سے ادا کرتے ہیں یہ بیس ہیں اور ان بیس میں سے جو پارس ہے خامس ادالہ دس ہے جو خامس ادالہ دس نہیں بہادری ہے بہادری ہے وہ ضرور بدد کرنے کا ہے یہ خام ان سی تین آئین لائیت تین چھے اور نو سواد آئے چار دس یہ دس آگے اس کے بارے میں یہ حروف مکتات آگئے حروف مطبا کا چار ہے مطبا کا وہ ہوتے کے دن میں ماری زبان کالو کی سرچیں پڑ جاتی ہیں ایک چار میں سے دو سواد اور توا یہ حروف مکتات آگئے حروف مل فاتحہ جن کو ادا کرتا ہے ہمارا موک بلتا ہے چار انکہ جن کو ادا کرتا ہے ہمارا موک باندتا ہے وا فا می واؤ یہ چار ہیں جو موٹوں سے ہمارا مو باندتا ہے اور باقی چو بیس میں کیا ہوتا ہے مو کھل پہ ہے ان چو بیس میں سے بارہ جو حروف ہیں علی اللہ مین اور یا کم ہا را ایک سواد ہا کام دو یہ بارہ آگئے پھر حروف قلقلہ پانچ ہیں جب حروف قلقلہ پانچ ہے تو اس کا جو نصہ ہے زیرار آئی تو بنے گا نہیں دو بنے گا دو طور کھا کو لے لیا حروف مختار ہیں اور کون کون سے یا اور وہ اور یا مارا موک بل فتح اس کو روپ لے جاتے ہیں وہ اور یا جائے ہیں حروف لین ہیں ان دو حروف سے ایک یا کو لے لیا پھر روپ مستالیہ ساتھ ہے جن کو کون کا کپڑا جاتے ہیں ان میں سے دو لے لیے اب کہیں کہ ساتھ کا نصف دو دنی پڑتا تو بیٹا ایک ہوتا ہے نصف اور ایک ہوتا ہے اکال نصف نصف مطلب ہوتا آتا اور اکال نصف آ دے گا آتا تو یہ بیٹا اس میں چاندی پسائے ہیں اب یہ سارے نصف نصف کیوں ہے بیٹا سارے نصف نصف کیوں ہے بیٹا اپ رisf تہجیبی اور جطہا تھا ہٹائیس دی وہ نے کہی رسم کیوں کی ہوگی چونہ اور پھرا کے ہوتا ہے جو فتی جتنی قسمیں ہیں ہر قسم بھیجائے جو حروف اکداد ہے وہ اس میں کی تیار ہیں بسよう تو بیٹا یہ اتنا انداز میں سوچنا تو یہ لا اور علا طرپر historik کار عبرiedz وہ حروف صحيح کے حckså علیٰلہ Gavin te neullahi niuca موسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ حروف کتار یا سواع کا جواب ہوگی اگر آپ کو شار سوال ہے کہ حرف مکتات کو سورتوں کے غاز میں کیوں ذکر کرتے ہیں تو پھرنا اس کے جواب میں یہ صرف دو لچے لکھتے ہیں اگر یہ لاکھ بہت چنازی کے تفصیل سے جواب رکھیں پھر آپ نے یہ ساری چیزیں ذکر کر دیں گے فنس پر ایک اور چھوٹا سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ موزہ ہے مان لیا کہ یہ موزہ ہے یہ منظر میں ندا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی ایک صورت کے شروع میں چاہتے ہیں سب کو راکھ دیتا تھا یہ جتنے حروف مکتات ہیں کسی ایک جگہ پر آ جاتے ہیں کہ اگر کسی ایک جگہ پر بھی آ جاتے ہیں تو پھر بھی یہ موزہ ہی ہونا تھا لیکن اس موزے میں وہ حسنی تھا جو اس موزے میں حسن ہے کہ بار بار ذکر کرنا بار بار ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں بار بار جب چیز آئے تو ایک تو اس کا اجازت ثابت ہو جائے اجازت مطلب مطلب موجزہ ہونا اور اندر پر دو یہ کہ جب ایک چیز بار بار ذکر کی جاتی ہے تو بطول تقیر ہوتی ہے اور جو چیز بطول تقیر رہی جائے وہ بلاگت انفساد کا ایک آدھا بچکو ہوتی ہے مطلب مطلب موسیقی